جیسے انسانوں کے نام رکھے جاتے ہیں ویسے ہی گھروں کے بھی نام رکھے جاتے ہیں اپنے مکان اپنے بلڈنگ وغیرہ جو لوگ بناتے ہیں اس کا بھی نام رکھ دیتے ہیں کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں تو اسی لئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام رکھتے ہیں لیکن غلط نام رکھتے ہیں تین نام ایسے ہیں جو آپ گھر کا نام وہ نام نہیں رکھ سکتے رکھیں گے تو اچھا نہیں ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے جیسا کہ یہ مسئلہ آپ کو معارف القرآن جل نمبر چار صفحہ نمبر پانس سو انتالیس پر بھی مل جائے گا کیا تین نام ہیں نمبر ایک دار السلام اگر آپ گھر کا نام لکھتے ہیں اور گھر کے دروازے پر لکھ دیتے ہیں گھر کا نام کیا ہے دار السلام نہیں نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ دار السلام آپ گھر کا نام نہیں رکھ سکتے اسی طرح جنت یہ نام بھی آپ گھر کا نہیں رکھ سکتے اچھا نہیں ہے نمبر تین فردوس یہ نام بھی رکھنا اچھا نہیں ہے شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے اسی لئے گھر کا جو نام رکھ رہے ہیں کسی عالم سے ضرور رابطہ کریں کہ مولانا صاحب میں اپنے گھر کا نام فلاں رکھنا چاہتا ہوں پھر وہ بتائیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے